ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سلمان بن عبدالمالک کے ساتھ کسی سفر کے لئے نکلے حضرت عمر نے اپنا سامان اور خیمہ وغیرہ پہلے سی آگے بھیجوایا تھا منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے خیمے میں جو اس نے پہلے بھیجوا رکھا تھا چلا گیا اور سلمان کے لئے جو خیمہ نصب کیا گیا تھا وہ اس میں جا چکے تھے حضرت عمر کہیں نظر نہ آئے تو سلمان نے کہا انہیں تلاش کرو غالباً انہوں نے کوئی خیمہ نہیں بھیجا تھا تلاش کی گئی تو دیکھا شخت کے نیچے بیٹھے رو رہے ہیں سلمان کو اطلاع کی گئی آپ کو بلائیا اور دریافت کیا اے عمر بن عبدالعزیز کیوں رو رہے تھے فرمایا امیر المومنین رونے کا سبب یہ ہوا کہ مجھے قیامت کا دن جاد آ گیا دیکھئے میں نے گھر سے کوئی چیز نہیں بھیجی تھی مجھے یہاں کچھ نہیں ملا اس طرح قیامت میں جس نے جو چیز آگے بھیجی ہوگی وہی اسے ملے گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت فرما دی تھی ایک رات اطراف مدینہ میں کسی ضرورت کے لیے نکلے اچانا کہ ایک عورت کی آواز سنی وہ اپنے لڑکی سے کہہ رہی تھی بیٹی تم نے ابھی تک دودھ میں پانی نہیں ملایا صبح ہونے کو ہے لڑکی بولی دودھ میں پانی کیسے ملا ہوں امہ جان امیر المومنین نے تو منہ فرما دیا ہے تو اس عورت نے فرمایا اور لوگ بھی تو پانی ملاتے ہیں تم بھی ملا لیا کرو امیر المومنین کو کیا خبر تو اس لڑکی نے جواب دیا اگر عمر کو خبر نہیں تو رب عمر تو جانتا ہے جب انہوں نے ممانعت فرمائی ہے تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا تو لڑکی نے فرمایا اگر عمر کو خبر نہیں تو رب عمر تو جانتا ہے جب ان کی ممانعت ہے تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا اس لڑکی کی گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بے حد پساند آئی صبح ہوئی تو اپنے سہبزادہ آسم کو بلا کر یہ سارا قصہ سنایا اور فرمایا جاؤ دریافت کرو کہ وہ لڑکی کون ہے آسم گئے تو انہوں نے تحقیق کی کہ اس لڑکی کا تعلق قبیلہ بن حلال سے ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر اطلاع کی یہ سن کر آپ نے آسم سے فرمایا بیٹا جاؤ اس لڑکی سے نکاح کر لو وہ یقیناً اس لائق ہے کہ اس کے بطن سے ایک شہ سوار پیدا ہو جو تمام عرب کی قیادت کرے چنانچہ آسم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا اس کے بطن سے ام آسم بن تیاسم بن عمر بن خطاب پیدا ہوئی ام آسم کا نکاح عبدالعزیز بن مروان بن الحکم سے ہوا اور ان سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ام لحس بن سعید فرماتے ہیں اہل دانش کہا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کی فراست بلکل صحیح نکلی جب اس نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ میں انہیں اپنی ذات کے لئے خاص کر لوں گا پس جب ان سے گفتگو کی تو کہا آج سے آپ ہمارے نزدیک ایک معزز امی کی حسیت سے رہیں گے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست قبیلہ بنی حلال کی اس لڑکی کے بارے میں بلکل درست ثابت ہوئی آپ نے اپنے صحبزادے سے فرمایا تھا اس سے نکاح کر لو با خدا اس سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو تمام عرب کی قیادت کرے گا چنانچہ اس سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے اور مجھے ایک پسندیدہ شخص نے بتایا کہ حضرت لیس اس پر یہ اضافہ فرماتے تھے کہ سلمان بن عبد المالک کی فراست بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں صحیح نکلی اس نے کہا تھا با خدا میں ایسی نامزدگی کروں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا چنانچہ اس نے عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا اور اس کے بعد وہ سو کر اٹھے آنکھیں ملی موں پر ہاتھ پیرا اور کئی بار فرمایا یہ کون ہے جو عمر کی اولاد سے ہوگا جس کا نام عمر ہوگا جو عمر کے طریقے پر چلے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ تیبہ میں پیدا ہوئے جب ذرا ہوش سنبھالا ابھی چھوٹے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بکسرت حاضر ہوا کرتے تھے حضرت عبداللہ ان کی والدہ مائدہ کے چچا تھے پھر جب ان کے پاس سے واپس آتے تو اپنی والدہ سے کہتے امی جان میں اپنے مامو یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا چاہتا ہوں جس پر ان کی والدہ فرماتی تھی بے شک تو اپنے مامو جیسا بنے گا وہ کئی بار یہی باتیں دہراتی عمر بن عبدالعزیز کچھ سمائیدار ہوئے تو ان کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر کی حیثیت سے وہاں چلے گئے اور اپنی بیوی امی آسم کے نام خط لکھا کہ وہ بچے کو لے کر مصر آ جائیں امی آسم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہیں اپنے شوہر عبدالعزیز کے خط کی اطلاع کی حضرت عبداللہ نے فرمایا بطی جی تمہارے شوہر کا خط آیا ہے تو تمہیں جانا چاہیے جب انہوں نے روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا اس بچے کو یعنی عمر بن عبداللعزیز کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ یہ تم سب سے بنسبت ہمارے گھرانے سے زیادہ مشابعت رکھتا ہے چنانچہ وہ انہیں چھوڑ گئیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا رد کرنا انہیں گوارہ نہ ہوا جب مصر پہنچیں تو عبداللعزیز اپنے بیٹے کی استقبال میں نکلے مگر عمر ساتھ نہ تھے دریافت کیا عمر کہاں ہے امی آسم نے حضرت عبداللہ کہ اسرار پر انہیں مدینہ چھوڑ آنے کا سارا قصہ سنایا اس پر عبدالعزیز بے حد خوش ہوئے اور اپنے بھائی عبدالمالک بن مروان کو جو اس وقت امیر المومنین تھے یہ واقعہ لکھ بھیجا عبدالمالک نے لکھا کہ ہزار دینار مہانہ ان کا وظیفہ جاری کر دیا جائے بعد ازاں حضرت عمر اپنے والد عبدالعزیز سے ملنے مصر آئے تو ایک مدت وہاں رہے اور ان کے ساتھ ایک ثانیہ پیش آیا کہ ایک دن وہ دراز گوش پر سوار تھے تو اس سے گر گئے پیشانی پر زخم آئے ان کے بھائی اسباہ بن عبدالعزیز کو جو بھی نو عمر تھے ان کے گر کر زخمی ہونے کی خبر ملی تو بے تہاشا ہنسنے لگے جب ان کے والد عبدالعزیز کو معلوم ہوا کہ اسباہ اپنے بھائی کے گر جانے پر خوش ہو رہا ہے تو اس پر بڑا خوشنما ہوا اور تیز دند و لہچے میں بولا تمہارے بھائی کا گر کر سرپ پھوڑ جاتا ہے مگر تم اس کی مسئبت کی خوشی میں ہنستے ہو اسباہ نے کہا جناب یہ بات نہیں میں نہ تو اس کی مسئبت پر خوش ہوا ہوں نہ ان کے گر جانے پر بلکہ میں ہنس رہا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ ان میں اشجاہ بن امیہ کی تمام علامتیں جمع ہیں مگر پیشانی پر زخم کا نشان نہیں جب یہ سواری سے گرے تو ان کی پیشانی پر زخم آیا تو مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ وہ تمام علامتیں پوری ہو گئیں میں اس خوشی میں ہنسنا تھا با خدا یہی اشجاہ بن امیہ ہے عبدالعزیز سن کر خاموش ہو گئے اور کہا جس شخص سے اس قسم کی عبیدیں وابستہ ہوں اس کی تعلیم و تربیت مدینہ میں ہونی چاہیے چنانچہ انہیں پھر مدینہ بھیج دیا بعد ازان حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کی حاکم مقرر ہوئے اور نہایت احسن طریقے سے حکمرانی کی اس کے ساتھ ساتھ مزاج میں طرف و تنعم کا غلبہ تھا چنانچہ آلہ درجہ کا ہمبر استعمال کرتے تھے جس کی خوشبو دور دور تک مہکتی ظلفیں کندوں پر لٹکتی چادر ٹخنوں سے نیچے ڈھلکتی اور چال ڈال میں ناز و خرام کا ایک خاص انداز پایا جاتا تاہم ان پر شک شہوت پرستی اور غلط فیصلے کے تان کی کوئی گنجیش نہیں تھی جب سلمان بن عبد المالک کا انتقال ہوا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کہا آپ اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر راضی اور اس کے حکم کے سامنے جھکے رہیے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی امیدیں رکھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں دائمی خیر اور مسائب کے عفض ہے آپ کو جس چیز کا اندیشہ سلمان آپ سے پہلے خلیفہ کے بارے میں تھا اب اس کا اندیشہ خود اپنے بارے میں کیجئے اتنا کہہ کر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا حضرت عمر نے فرمایا اسے میرے پاس لو جب واپس آیا تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے یہ نصیت مجھے کس لیے کی اس نے کہا جان بکشی ہو تو عرض کروں فرمایا تمہیں کوئی خطرہ نہیں وہ شخص بولا میں نے آپ کو مدینہ طیبہ میں دیکھا تھا کہ آپ کی چادر نیچے ڈھلکتی ہوئی اور ظلف انتراز ہوتی تھی اس سیعتر کی خوشپو مہکہ کرتی تھی مجھے یہ دیکھ کر تاجب ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر رہنے کی مولت کیسے دے رہے ہیں اب آپ جب اس حالت کو پہنچے تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تعزیت بھی کروں اور نصیت کا حق ادا بھی کروں یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا بھائی اگر تم ہمارے پاس رہنا پسند کرو تو بڑی اچھی بات ہے ہماری نگرانی کرو گے اور اگر جانا چاہیے تو خدا حافظ امیوی خانواد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سب سے بڑھ کر ناز پر وردہ اور شہانہ تھاٹ باٹ کے آدمی تھے ان کی نیش و نماز سلطنت کی آغوش میں ہوئی اتر بیزی میں ان کا شہر تھا جہاں سے گزر جاتے وہاں کی فضاء موتر ہو جاتی وہ ناز و خرام کی ایک مقصود مستانہ چال چلتے تھے جو انہی کی نسبہ سے عمری چال کے نام سے مشہور ہو گئی تھی اور جو نو عمر دو شیزاؤں کو بہت بھلی لگتی تھی وہ ایسے سیکھا کرتی تھی مگر جب مسند خلافت سنبھالی تو سب چھوڑ چاڑ دیا لیکن وہ مخصوص چال ان کی فطرتی تھی یا فطرت سانیہ بن گئی تھی اس لئے اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے بسا اوقات اپنے غلام مزاجم سے فرماتے کہ جب مجھے اس مخصوص انداز میں چلتے دیکھو تو مجھے یاد دلا دینا ان کی یاد دلانے پر آپ اسے بدلنے کی کوشش کرتے مگر کامیاب نہ ہوتے چنانچہ پھر وہی چال چلنے لگتے خلافت سے پہلے ان کی چادر زمین جاروب کشی کیا کرتی تھی کبھی جوتے میں پھنس جاتی تو اسے زور سے کھینچ کر پھار دیتے مگر جوتا اتارنے کی زہمت گوارہ نہ کرتے کبھی جوتا گر کر نکل جاتا تو اس کی پرواہ نہ کرتے اگر خادم پیچھے سلا کر پیش کرتا تو اسے ڈانڈ دیتے انگوٹھی سے سرکاری کاغذات پر مور لگاتے تو مٹی امبار علود ہو جاتی ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے ساتھ کسی سفر کے لئے نکلے حضرت عمر نے اپنا سامان اور خیمہ وغیرہ پہلے سے آگے نہیں بجوایا تھا منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے خیمے میں جو اس نے پہلے بجوا رکھا تھا چلا گیا اور سلمان کے لئے جو خیمہ نصب کیا گیا تھا وہ اس میں جا چکے تھے حضرت عمر کہیں نظر نہ آئے تو سلمان نے کہا انہیں تلاش کرو غالباً انہوں نے کوئی خیمہ نہیں بھیجا تھا تلاش کی گئی تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رو رہے ہیں سلمان کو اطلاع کی گئی آپ کو بلائیا اور دریافت کیا اے عمر بن عبدالعزیز کیوں رو رہے تھے فرمایا امیر المومنین کہ مجھے قیامت کا دن جاد آ گیا دیکھئے میں نے گھر سے کوئی چیز نہیں بھیجی تھی مجھے یہاں کچھ نہیں ملا اس طرح قیامت میں جس نے جو چیز آگے بھیجی ہوگی وہی اسے ملے گی